ہلو نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی لوگ تو ہم راجستان جکے کی اپنی کرنٹ افیر پڑھ رہے تھے راجستان کرنٹ افیر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے دو تین کلاسز لے لی ہے آج ہم آگے بات کریں گے آج ہم پڑھنے والے پروسکار اور سمان کے بارے میں کی راجستان میں بیتے چھ سے سات مہینوں میں کون کون سے پروسکار دیئے گئے ہیں سمان دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے آپ کا یہ معنی کے تعلیے ایک سنانے کی پوری پوری سنبھاؤنا رہے گی ایک سنانے کی پوری سنبھاؤنا ہے ان کی سمان اور پروسکار سے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور اس کے نورس بھی آپ بنانا کرنٹ افیر جو بھی ہوتا ہے آپ کا اس کے نورس بنانا ریویزن کرنا اس کے بعد پریکٹس کرنا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا راجستانہ کرنٹ افیر ہو جائے گا اس کے بعد ایک یا دو کلاسز کی میں پریکٹس ایسن لے کیا ہوں جس میں میں آپ کو کرنٹ سے ریلیٹر جو بھی کیوشن سے ہیں وہ میں آپ کو کروا دوں کی کون سیکیوشن بننے کی سنبھاؤنا اس بار کس پرکار سیکیوشن بنیں گے تو پورے بیتے ساتھ سے آٹھ مہینے کا اگر کرنٹ افیر ہو جائے گا تو اس کا ہمارا ایک پریکٹس ایسن بھی لگ جائے گا اس کے بعد بتانا یہ آپ کو کیسا لگا ویچار میرا یا پریکٹس ایسن لے کے آنا یا نہیں آنا تو پانچ سے ساتھ کلاسز میں ہماری راجستان کرنٹ افیر پورا ہو جائے گا ایک ایک ٹوپک لوگ اٹھائیں گے اور پورے راجستان کرنٹ افیر بیتے جنوری دو ہزار تیسے لے کر جولائی اگست تک کا پورا کرنٹ افیرم اس میں کور کر لیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اور ویڈیو اپنے دوستوں کو زیادہ ہی زیادہ شیئر کرنا اس کے علاوہ آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جوڑ سکتے ہیں کسی پرکار کی آپ کو کوئی دکت ہو تو وہاں پہ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں مجھ سے کونٹاکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اپنے ٹیلی گرام چینل پہ ڈیلی اپ ڈیٹ ڈالتا رہتا ہوں جو بھی میری نئی ویڈیو آتی ہے اس کے لنک آپ کو یہاں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ کسی پرکار کی دکت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں ان کو سوالو کرنے کی ضرورت کروں ہوں میں آپ کی پوری پوری سائتہ کروں ہوں تو آج کرنٹ افیر میں ہم جو پڑھیں گے وہ سممان اور پروشکار کی کون کون سے بیتے دنوں میں بیتے ساتھ سے آٹھ مہینے میں سممان دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پدم شریع جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی گلاس میں بتا کے آ رہا ہوں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ایک ایک لائن ایک ایک سبد آپ کے لیے موسٹ اپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے موسٹ اپورٹنٹ ہے ایک ایک لائن ایک ایک سبد اپورٹنٹ دلی میں راشترپتی بہابن مے جہاںyas درہ راسترپتی دربتی مرمو نے راسدستان کی چار ہستیوں کو چیار ہوا ہیا پڑھ سے سمانت کر میں لوگوں کو پڑھ سے سمانت کیا گیا ہے کب کیا گیا تھا پانچ اپریل دو ہزار تیج کس کے دوبارہ رہاسل پتی دروپتی مرمو جی کے دوبارہ ایک ایک سبت ایپورٹنٹ ہے پچیس جنوری دو ہزار تیس کو ان پوروشکاروں کے ویجیتہوں کے ناموں کی گوشنا کی گئی تھی پچیس جنوری دو ہزار تیس کو گوشنا کی گئی تھی پدم شریف پوروشکاروں کی اور وطریت کب کیے گئے ہیں پانچ اپریل دو ہزار تیس کو ٹھیک ہے پردیش کے پوروشکار پرابت کرنے والوں میں یعنی کہ مائی رادستان کی یہ جو چیار ویکتیوں کو پدم شریف ملائے سب سے پہلے تو ایک گزل لگائی کی اور ساستریہ سنگیت کے ستر میں خودکرشت کاریاں کرنے کے لیے احمد حسین اور محمد حسین احمد حسین محمد حسین ساماجک کاریاں کے لیے ڈنگرپور کے ساماجک کاریاں کرتا ہے مولچند لڈھا مولچند لڈھا کہاں سے ہے ڈنگرپور ساماجک چیتر میں اتکرشت کاریاں کے لیے جیپور کے لکسمن سنگھ لپوریہ لکسمن سنگھ لپوریہ جیپور کے محمد حسین ٹھیک ہے احمد حسین محمد حسین یہ ان کو ملا ہے سنگیت کے ستر میں اور مولچند لڈھا الیس لاپوریا ٹھیک ہے دنگرپور جیلا کے آدیواسی بہول باغڑ علاقے سے تعلق رکھنے والے مولچند لوڈھا آدیواسیوں کے اتھانے کے لیے جاگرن جن سیوہ منڈل نامک سنسطہ تلاتے ہیں جاگرن جن سیوہ منڈل کیونکہ آپ سے کیا بن سکتے آپ سے ڈے کی پدام شری ویجیتہ مولچند لوڈھا کونسی چنستہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے یا تو یہ بن سکتا ہے جس میں آپ کو ایک نام دے دے گا جاگرن جن سیوہ منڈل اور تین کوئی اور کچھ بھی دے سکتا ہے تو آپ کو یہ دیان رکھنے یا پھر یہ دے دے گا آپ کو کی پدام شری پروشکار ویجیتہ مولچند لوڈھا کو یا پھر ایسے دے گا آپ کو کشن منہ کے کی مولچند لوڈھا کو کس چھتر میں پدام شری پروشکار سے سمبانیت کیا گیا ہے سمبانیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو چار اپسن دے دے گا سنگیت چھتر میں یا پھر ساما جگ کاریا کرتا راج نیتی اور ڈی آپ کو دے دیا کھیل کھیل یا کھلاڑی کچھ بھی دے ایسے چار اپسن آپ کو دے دے گا اس طرح اپسن منا کے دے گا اور اس طرح ایسے آپ سے کیپسن پوچھے گا تو ایک ایک چیز آپ کو یاد رکھنے ہی ہے ٹھیک ہے مولچند لوڈڈا یہ آگیا مولچند جی کے بارے میں اب ہے گزل گائے کی کے استاد احمد حسین اور محبت حسین ان بندوں کا پہلا ایلبم گلدستہ انیس سو اسی میں آیا تھا ان کے ایلبم کا نام کیا ہے گلدستہ کب آیا تھا انیس سو اسی میں ابھی تک ان کے پچاس سے زیادہ ایلبم آ چکے ہیں ڈوز آرمین کو سنگیت ناٹک اکادمی پروسکار سے سنبھان نیت کیا جا چکے ہیں حسین بندوں نے پوری دنیا میں گزل اور شاستر سنگیت کی چیلیٹی شوکر کے سماس سیوہ میں کافی یوگدان دیا ہے یہاں سے کیوشن اگر پوچھنا چاہے اس سے تو کیا کیوشن بنے گا کہ دو ہزار تئیس میں پدامشیری پروسکار سے سنبھان نیت احمد حسین اور محمد حسین سنگیت ناٹک اکادمی پروسکار سے کس ورس سمانت کیا گیا سمانت کیا گیا اس میں آپ کو چار اپسن دے دے گا اس طرح سے کیوشن پوچھ لے گا یا پھر اور کیا کیوشن پوچھے گا کہ حسین محمد احمد حسین اور محمد حسین کو کس حتر کے تحت پدامشیری پروسکار دیا گیا تو آپ یاد رکھنا ساستر سنگیت اور گزل گائی کی کے چھتر میں ان کو دیا گیا اب لکشمند شنگ لاپوڑیا ہے وہ جہ پورجی لے کے رہنے والے ہیں جل سرکشن کے چھتر میں کاریا کیا ہے تو ان کا بھی اسی طرح اسکیوشن بنے گا کہ کس چھتر میں تو جل سرکشن کے لیے یا پھر کس طرح ساما جی کاریا کرتا ہے کہ روپ میں ان کی کیا بھاگیداریاں اس طرح اسکیوشن بنے گا چوکہ پتتیس کو یاد رکھنا سے پانچ لاکھ برک میٹر جمین کو شنچت اور جاؤ بنایا ہے علاقے میں قریب سو گاؤں میں جل سرکشن کے لیے انہوں نے لکھنیاں کاری کیا تو انہوں نے کس چھتر میں کاریا کیا ہے جل سرکشن کے چھتر میں انہوں نے آدیباسیوں کے اٹھانے کے لیے اور یہ جو ہوسین بندو ہے احمد ہوسین اور محمد ہوسین انہوں نے گزل لگائے کیوں ساشتریہ سنگیت کے چھتر میں ٹھیک ان چاروں کو آپ یاد رکھنا ابھی ہم راجستان کا کرنٹ افیر پڑھ رہے ہیں اس چکر میں میں نے شرف آپ کو راجستان کے جو ویکتیو پدم شریف پوروشکار سے سمبان نیت کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے زیادہ وشتریت نہیں بتایا جب ہم انڈیا پڑھیں گے تو وہاں پر میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت میں کتنے لوگوں پدم شریف سمبان نیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ برانہ مطد ابھی ہم راجستان کرنٹ افیر پڑھ رہے ہیں تو بس اسی لیے راجستان کے کرنٹ افیر کے بارے میں راجستان کے لوگ یہ بارے میں نہیں آپ کو بتاؤں اگلا ہے کومل کٹھاری پروسکار دوسرا پروسکار جو آج امپڑ رہے ہیں وہ ہے کومل کٹھاری پروسکار 29 جنوری 2023 راجستان کے راجی پال اے 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 جو ہے ان کے دوارہ گوہ میں پس چیتر سانس کرت تک اندر کی ماندے کے سمیں انروق وردی کرنے کے نردیش دیتے ہوئی سمندھ موقع پر پر مانجوری دی ہے راجی پال کی منجوری کے بعد پس چیتر سانس کرت تک اندر دوار دی جانے والے کومل کٹھاری پروسکار کی ڈھائی لاک روپے کی راسی ایک سے ادھک لوگوں کو دی جانے پر بانٹ نہیں دی جائے گی دو کلا کار کو سمان پردان کیا جائے گا تو دون کو ڈھائی ڈھائی لاک روپے کی راسی پردان کی جائے گی یعنی کی ایک پرستاؤ لائے گیا کومل کٹھاری پروس کا پرستاؤ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی رہتا تھا سانس کر تک لائے تو اگر کوئی شیونگ روپ سے رہتا جیسے دو یا تین رہ گئے تو ان کو کیا ہوتا تھا کہ ڈائی لاک روپے شیونگ روپ سے بانٹے جاتے تھے سب کو تین کو دیا جاتے تھے دو کو دیا جاتا تھا دی جائے گیا نہیں ڈائی لاک روپے دی جائے گیا اگر اس میں ویجیت اگر چیار ہے پانچ ہے تو سب کو ڈائی لاک روپے دی جائیں گے کسی کو ڈائی لاک روپے روپے بانٹا نہیں جائے گا راجستان سائیتے اکادمی پروشکار دو ہزار 22 تیس کب چاہیے کس چھتر میں ہونا چاہیے پروشکار اس کے جو دی اگر اگر راجستان سائیتے اکادمی ادھے پور میں اس کے دیکس کون ہے ڈاکٹر دولہ رام سارن اس کی دیکس تا میں 22 تیس کے وارش پروشکار ہو کی گوش نا کی گئی ٹھیک ہے 24 مار 2023 کو ورس 2022 میرا پروشکار جیپور کے مول نیوازی تیروان پورم کیرل واسی رتی سکسینہ کو قویتہ پروش تک ہنسی ایک پرارتھنا کے لیے دیا دیا جائے گا تو یہاں سے کیوشن ڈائریکٹ پوچھا جائے گا ورس 2022 23 کا میرا پروشکار کسے دیا گیا ہے آپ کو چیار آپ ملے گے آپ کو ریس کے اگزام میں ریس کا اگزام آنے والا ریس نے ایک ویڈیو لے کسی پیٹرن چینج کر دیا آپ کو پانچ آپ ملے گے جس میں آپ کو ایک تو ملے گا رتی سکسینہ دوسرا جو پانچ آپ ملے گا وہ ملے گا نوٹ اٹیمپٹڈ ٹھیک ہے میں اس کو نہیں سول کر رہا تو آپ کو اس میں سے ایک لگانا ہے یا تو یہ لگانا ہے یا یہ لگانا ہے یا پھر باقی میں تین کچھ اور نام دے دے گا آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا بند سکتا ہے کیا لگ تو اس میں آپ کو چار اوپسن گا پانچ اوپسن دے گا جیتر 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 روپے کی راسی والا سروت سمان میرا پروسکار دیا گیا اس کی راسی کتنی ہے جیتر جیتر روپے ان کو نام میں ملے گے راجستان سرکار کے سونجس سے پردان کی جانے والا ایک لاکھ روپے جناردن رائے ناغر سمان جناردن رائے ناغر سمان پروسکار کتھا اپنیاس ویدیا میں دیا جانے والا رانگ راگ پروسکار بانس وارڈا کے نیواسی ہیں برت چندر سرما ان کا اپنیاس ہے پیر پربت سی پیر پربت سی ان کو دیا جائے گا اس کی راسی کتنی 31 روپے آپ اس میں یہ بی یاد رکھنا کی کون سا پروسکار کس چھتر میں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کب ویدیا کے لیے دیا جانے والا سدندر پروسکار جائپور کے قوی ہے مائی امریک جی ان کی قویتہ سنگ رہے مجھ سے مٹھا تو ہے مجھ سے مٹھا تو ہے اس کے لیے دیا جائے گا اس کی پروسکار راشی بھی کتنی ہے 31 روپے اب ہے اکانکی ناٹک کے لیے دیا جانے والا دیوی لال سامر پروسکار اکانکی ناٹک کے لیے جی پور نیواسی اجے انوراگی جی کو ناٹے کرتی راگ نمبر راگ نمبر کے لیے اجے انوراگی کو دیا جائے گا اس کی راشی کتنی 31 روپے آلوچنا کا چھتر پرتی سٹر میں پرتی سٹر دیور اپ اپ دیا پروسکار یہ برتپور کے مول نیواسی راج رام باد جی ان کو دیا جار رہا ہے ان کی آلوچنا کرتی کیا ہے کویت تا کے آیام اس کے لیے ان کو یہ پروسکار دیا رہا ہے روپے آب ان کو دیکھ لو راج ستان سہیت اک آدمی پروسکار اوڈی پور میں ہے اس کے دیکھ ستھے ڈاکٹر اس کے دیکھ ستھے ہیں ڈاکٹر دولہ رام سار ان کے دیکھ ستھ ہمیں بیٹھ کوئی کی بوار سک پروس کار اور کن کو سممان دیا جائے جس میں پہلا میرا پروس کار ہے جو جی پور کے مول نیوازی اور تیرون پور میں رہ رہ رہے ہیں رہ گنیسی لال ویاس استاد پدی پروس کار گنیسی لال ویاس استاد پدی پروس کار یہ بارہ کے نیوازی ہے اوم نگر ان کی پستک ہے باب پو ایک قوی کی چتار روپ کے لیے دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کی راسی کتنی ہے 51 000 روپ راسی آپ کو بھلے یاد نہ رہے لیکن یہ کرتی جن ان نے جو پستک لکھی ہے پستک یاد ضرور رکھنا ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو بتائی دیا ایک ایک سب آپ کے لئے سب سوڑے کلاو آلوچنا ریابے سوڑے کلاو اس کے لئے برطن بکانیر کے کمل رنگ ہے ان کو پروشکار دیا گیا ٹھیک ہے مرلی دربیاس راجستانی کتھا سائتے پروشکار الور جلے کے کلیکٹر راجستانی ہندی کے چرچی سائتے کار ڈاکٹر ججندر کمار سونی کو مرلی دربیاس راجستانی سیوچند برطی پروشکار ہے گھنی سیوچند سیلال بیاس سستاد پروشکار ہے راجستانی سائتے کو بڑا دینے کے لیے یہ پروشکار سمانیت کیے جاتے اگلا ہے باوچی چتر چتر شنگ انواد پروشکار 31 روپے گرا سی ہے لون کرن سر کے راج رام بیجان نیا کو ان کی پروشکار جو کڑی خاوت بگت جو کڑی خاوت بگت کے لیے دی گئی ہے تو ان پروشکار کا نام ان کے کتھا کرو کا نام ان کے جو اتھر ہیں ان کا نام اور کون س پروش کر دیا گیا ہے آپ ملان میں سکتے ہیں آپ کے ایک آتا ہے جس میں ایک طرف آپ کو دے دیں گے پستک جیسے آپ کو چار یا پانچ چار آپ دے دی گے اس میں ایک طرف دے دیں گے کبھی ایک طرف دے دیں گے کبھی یا پھر اتھر اور دوسری طرف دے دیں گے پستک اس میں بھی آپ کو چار اوپسن دے دیں گے تو پھر آپ کو ملان کرنے ملان کیجئے کس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ملان والے پوچھا جا سکتے پروش کار تو ایک آج کی ویڈیو سے ضرور آئے گا تو آج کی ویڈیو آپ پوری لگانا اگلا ہے سامر دیئیہ پہلی پتھی پروش کار بیلوار موحن پوری کو اچپلی بات اچپلی بات کے لیے سامر دیئیلہ پہلی پتھی پروش کار دیا گیا جو آہر لال نہ رو سائیتے راجستانی بال سائیتے پروش کار اکتی جا روپے اس کی راشی ہے رائی سنگ نگر کے کرن بدل جی ہے ان کو ان کی پستک تابرہ ری دنیا تابرہ ری دنیا یہ ان کی پستک ان کے لیے دیا گیا جو آہر لال نہ راجستانی بال سائیتے پروش کار پریم جی پریم راجستانی یو آل لکھن پروش کار لون کرن سرکی دیوی لال مہی یا کون کی پستک ان تس رو اور مو اس کے لیے دیا گیا 31 روپے اس کی راسی ہے راجستانی مہی لکھن پروش کار بکا نیر کی ڈیکٹر کرشنا اچاریہ کو ان کی پستک ناہر سرکی ناریا ناہر سرکی ناریا کے لیے ڈیکٹر کرشنا اچاریہ کو بکا نیر کے ہیں یہ راجستان مہی لہ لکھن پروش کار دیا گیا را سار سو راجستانی سائیتے پتر کاری تیز روپے راسی راج ستھلی پترک شری ڈونگر کون سا پروش کار را سار سو راجستانی سائیتے پتر کاری تیز روپے ستھلی پترک کا نام ہے ڈونگر گڑ سے دیا گیا یہ پترک کار کے ڈونگر گڑ کی اگل ہے بتمال جو سی مہا ویدالی پروش کار کے تیت پر ثم ستھان پرا مہا ویدالی بکا نیر کے چھتر یوگیش ویاس کون کے کہانی گیری نیند گیری نیند پر ڈی روپے گا ڈی ستھان پرا پر جی نر روپے سو ویدالی کے چھتر ایو ڈی 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 آپ کو کیا یاد رکھ نیا برطمال جوسی ڈنگر کولیج کے ہیں ڈنگر کولیج کہاں پہ ہے بکا نیر میں ان کی کاری ہے گیری نیند اور دوسرے ہیں ان کو اب منیو سنگ یہ ہے جین رائن وی آس وی دل جین رائن وی آس یون وی ٹھیک ہے ان کی جو وی ہے یا ٹکا ہے ان کا نام ہے تھارو مارو پو بوش اس کے لیے دیا گیا ہے ان کو پروس کا اگلا ہے منوز دی پاوت پروس کار اس میں پر سمستان راج کی سار دول اس مادمی کی دل بک ستر اور مان ندیم کو ان کی لگو پتھا خو خون ہٹ سی خون ہٹ سی اکیس اکیس اکیڈمی فور ایکس لینٹ گو کلیان کی چھاترہ مہاجن نیواسی کلپنا رنگا کو ان کی کانی کم لے منری ڈونگی پیڑ ڈونگی پیڑ اس کے لئے ایک آنسو روپے کا پروس کار دیا گیا اگلہ راجستان باس سممان ورش ساہیت گا ڈاکٹر چند پرکاس دیول کو دیا گیا راجستان ساہیت سممان ورش ساہیت گا ڈاکٹر ارزون دیو سارن جی کو دیا گیا ہے راجستان سنسکرت سممان وز رتن جو سی جی کو دیا گیا راجستان پروس ساہیت گا سممان رام بکس مومبئی کو دیا گیا اکادمی کا 31 روپے پرتے کا آگی بان سممان پردیش کے چوڑ دا ورش ساہیت تکاروں کو پردان کیا گیا گیا ان پروس میس انڈیا کا خطاب جو اس بار جت ہو کس نے جت ہے نندنی گپتا جی 15 اپریل 2023 کو کھان کی رہنے ڈلی کی سرے پوز رن پر رہی مانی مانی پر کی تھاؤ نا اوزم سٹریلا لوان سیکنڈ رن پر رہی فین نیم امیس انڈیا ورڈ 2023 کا گرینڈ فین مانی پور کے انڈور سٹیڈیم ہمان لنپک میں آیوزیت کیا گیا تو جو یہ فیمی نا میس انڈیا ورڈ کپ ہے ورڈ 2030 سے آیوزیت کیا گیا تھا مانی پور میں اور کونس سنس کرنے 59 و 59 سنس کرنے مانی پور میں آیوزیت کیا ڈندینی گوپتا اکیتر ورڈ پرتیوگیت میں بھارت کا پرتی نیتی تک کرے گی جو شنگ ترب امیرات UAE میں ہونے والے ان کو اکیتر ورڈ جو پرتیوگیت ہوتا کمپیٹیشن ہوتا ہے ان میں بھاگ لے گی ٹھیک ہے بھارت کا پرتیوگیت تک رہی فہیمی نامی انڈیا ورڈ ورس 1922 بھارت میں پرتیوگیت ہونے والے گراث سندر یہ پرتیوگیت ہے ٹھیک ہے مس انڈیا کب سے شروع ہو گئے محلہ پتری ہے ٹھیک ہے تو آپ اس اوورڈ کو جرور یاد رکھنا کوٹیوگیت نندین گھپتا ہے تو آنے کی سنبھاؤونا پوری رہے گی اب امیدگر پروسکار ریوزنا کی تحت راج ستری پروسکار سعود اپریل جی 2023 پر دیا گیا تھا سعود اپریل کو امیدگر پر ڈوکٹر بیم راو امیدگر جی جی پر کہا پہ کیا گیا کس کے دوارہ سامان جگ نیائے ہوں ادھکار تھا باگ کے دوارہ امیدگر پروسکار ریوزنا کے تحت راج میں سامان جی سیوہ فکس یا میلہ او نیائے کے چیتروں میں اتخلیش کاری کرنے جی پور کی سنیتہ چھابڑا کو امیدگر مہلا کلیان پروسکار دیا گیا ایڈوکیٹ ریلال بیروہ کو امیدگر نیائے پروسکار دیا گیا اور امیدگر سکھش پروسکار نو لوگوں کو دیا گیا ہے جس میں راج بارمیر کے ہیں نکیتہ شکر کی لیشی میر تا شٹی کی جی جنجنو کی کرنے لیلا و جود پور کی پرتی بارو جی پور کی بو جراز بکانیر کے رادی کا جی پور کی اور مون مینہ دوستہ کی سامل ہے کل نو لوگ کو ملا کر دیا گیا تو آپ ان بیمرا امیدگر کے پروسکار کو یاد رکھنا اب بگلا پروسکار ہے مکھے منتری امیدگر پروسکار 2030 20 اپریل 2030 کو جی پور ریستیت راجستان international center میں مکھے منتری دوارہ لوگ سیوہ میں مکھے کری کرنے کے لیے پردیس کے اتر پروسکار پردان کیا گیا مکھے منتری پروسکار کس چھتر میں دیا جاتا ہے کس چھتر میں اتر پردرشت پردرشن کے لیے دیا جاتا ہے جس میں آپ کو پانچ اپسن ملے گے جس میں ایک اپسن آپ کا رہے گا لوگ سیوہ چھتر پانچ اپسن آپ کا رہے گا نوٹ اٹیمپٹر نہیں کر رہا ہوں باقی تین کچھ بھی دے دے گا الگ چھتر تو اس طرح سے پوچھے گا ملے اگر راجستان سائیت پروتسان پروسکار جون دو ہزار تیس میں راجستان سائیت پروسکار کے لیے مکھے منتری آسو گیلوت نے پرکریا مار درس چین سمیتی سے سمندیت پرستاؤ کا انمودن کیا ہے اس کے تحت پروتس سہن کے روپ میں سری کنیالال سی کومل کو ڈھاری ڈاکٹر سی ترام لال سی سری وی ج دان دیتھا کے نام پروسکار دی جائیں ان لوگ پروسکار دیا جائے راجستان سائیت اکادمی ڈی پروسکار کے لیے نوڈل ایجینسی بنایا گیا جو راجستان سائیت اکادمی جس کو امی اوپر پڑا تھا ابھی تھوڑ پروسکار پروسکار اگر کسی ویکتی مرتی ہو چکی ہے تو بھی یہ چارک پروسکار میں سے کسی پروسکار کو ان کو دیا جا سکتا ہے اس چھتر میں یہ کون کون سے چار چھتر ہے یہ آپ اس کو اپورٹنٹ ماننا ہے یہ آپ کے لیے اپورٹنٹ رہے گا یاد رکھنا اس کو ملان والے میں آ سکتا ہے اور یہ جو سمیتھی ہے جو ان کا نام نردشت کرتی ہے کہ ان کو سمبان دیا جائے گئے تو اس سمیتھی کے جو ادیکس ہوں گے وہ ادیکس کون ہوتے ہیں وہ راجے سرکار ادیکس کو منونت کرے گے اور وہ کوئی راج کیا بیکتی نہیں ہوتی یعنی کی سرکاری بیکتی وہ نہیں ہوں گے کوئی گھر سرکاری بیکتی ہوں گے اب ایک شکشہ بھچن سممان شکشہ بھاگ دوارہ سہیکاری ویدالیوں میں وکاس کاریے کروانے والے بھامہ سا کے راجے ہوں جیلہ ستریہ سمان سوم مہاروں کے پراؤدانوں میں بدلاؤ کیا گیا ہے شکشہ بھاگ کے چھتر میں شکشہ بھچن سممان نام سے ہی پتا ہونا جہا یہ شکشہ کے چھتر میں شکشہ بھاگ دوارہ سرکاری ویدالیوں میں جو وکاس کاریے کرنے والے بھامہ سا ہوتے ہیں ان کو راجے ستر پر اور جیلہ ستر پر سمان سماروں میں بدلاؤ کیا گیا ہے نئے شکشہ ستر میں ہونے والے سمان سماروں میں تیس لاکھ یا اس سے ادھیک سائیوگ راشی دینے والے شکشہ بھوچن سمان پراؤدان کیا جائے گا یعنی جو بھی بھامہ سا ویکتی تیس لاکھ روپے سے زیادہ راشی کی سائیوگ کرے گے ان کو یہ پروسکار دیا جائے گا شکشہ بھوچن سمان پراؤدان کیا جائے گا نئے شکشہ ستر میں ہونے والے سمان سماروں میں یہ بتائی تیس لاکھ سے کم راشی سائیوگ کرنے والوں کو اب جیلہ ستر پر شکشہ سری سمان دیا جائے گا اور جو تیس لاکھ سے کم راشی دان میں دیتے ہیں اس طرح شکشہ بھاک میں شکشہ کے ستر میں تو ان کو شکشہ سری سے پروسکار سے سمان نیت کیا جائے گا بھوچن سمان پراؤدان کیا جائے گا شکشہ ستر میں سرکاری سکولوں میں 15 لاکھ سے ادھک کا سیوگ کرنے والے بھاما سا کو شکشہ بھوچن تتھا ایک لاکھ سے ادھک 15 لاکھ تک کا دان کرنے والے بھاما سا کو شکشہ سری سمان دیا جاتا تھا پہلے 15 لاکھ تھا آپ کتنا ہو گیا 30 لاکھ اور وہ 15 لاکھ سے کم تھا آپ کتنا ہو گیا 30 لاکھ سے کم یعنی ڈبل ڈیٹ ڈبل ہو گیا جو بھی آپ نے ھابو آگم بھوچن ھابو 15لاکھ تک آپ کو шиб ھوچن سمان دی مل جاتا تھا irrelevant اللہ یہ حیث 25 الگ ان کے لئے بہت بہت دنے والد آپ سمبان کے پتر ہیں آپ لوگ بھی اور اس بار آپ کا چین ضرور ہوگا آر ایس 2023 آپ کا پریلیم ضرور نکلے گا اور آپ ضرور سمبان نیت ہوں گے اس پد سے تو آپ لوگوں کا بہت بہت دنے والد ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اس کے علاوہ آپ میری ٹیلی گرام چینل سے جڑ جانا جس کا لنک میں آپ کو نیچے description box میں دے دوں گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں آگے ہم اسی طرح current affair کو 4-5 ویڈیوز ہو رہے گی اس میں complete کر لیں گے تو thank you bye